اُن ناؤ کے کسان نے ڈریگن فوڈ کی کھیتی کر کے ریاست میں خود انحصار بھارت کی نئی کہانی رقم کی ہے اُن ناؤ بانگرموں کے کسان ونوت کمار گوبتہ نے اپنی کوشش اور محنت سے ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور اسرائیل جیسے بیرون ممالک میں پیدا کیے جنہ والے غیر ملکی اور مہنگے ڈریگن فوڈ کی کاشٹ کر کے زلے میں کھیتی کسانی کی ایک نئی عبارت لکھی ہے، ڈریگن فوڈ ایمیونٹی پاور بڑھانے کے ساتھ ہی کسانوں کو کافی منافع دینے والی فصل ہے مانے لگ بھگے کے کڑ میں ڈریگن فوڈ کی کھیتی کی ہے، یہ پھل ایمیونٹی کو بڑھا کر ملٹی نیوٹیمٹ ہے، انٹی اکسیڈنٹ اور بلڈ سگت میں پائجے مند ہے مجھے ایک الگ پرکار کی کھیتی کرنے کی اچھا ہوئی، میں نے پایا کچھ پھل ہمارے ہندوستان میں ناکھے برابر رگائے جاتے ہیں یا پھل بھی دیسوں سے ایمپورٹ ہوتے ہیں، تب میں نے ڈریگن فوڈ کو یوٹیوب پر دیکھ کر اس کی کھیتی کی شروعات کی اس کی ایک ایک کھیتی میں لگتا سات لات روپے لاغت آئی، اس کا پھل سو روپے سے لے کر ڈیڑھ سو روپے پھل دیتا ہے ان کی اس پہل کو دیکھ کر اڈناو کے زلہ مجسٹریٹ رویند کمار نے نصف فنوت کمار گپتہ کو مبارک بات دی بلکہ ان کے اس علم کو پوری ریاست میں دوسرے کسانوں کو راغب کرنے والا بتاتے ہوئے کاشتکاری میں ایک نیا باب جوڑنے کی بات کہی ہے پانگرمو کے بات ہے کہ دورست شیطر پانگرمو شیطر کے ایک کرشک نے ڈریگن فروٹ کا اتبادن اپنے اسطر پر کیا ہے کلوے سویم جو فروٹ کی پہلی فضل آئی ہے اس کو لے کے آئے تھے اور نشیط روپ سے یہ بہت ہی سرہنی اپریاس ہے اس کو ہم لوگ آگے راک جستر پر بھی ان کی سپلکتی کو لے جائیں گے میں انہیں بہت بہت بتائی دیتا ہوں اور ان کے اجل روش کی کاملہ دیتا ہوں